بی ایس این ایل کو ڈوبانے میں دو لوگوں کا پرمک یوگدان ہے پچاس پرسنٹ یوگدان جو جو بی ایس این ایل کی سرویس لیا قسم بتا دوستو بی ایس این ایل کو کچھ سمیں پہلے ایک کمپنی کی طرح نہیں بلکہ ایک مجاگ کی طرح دیکھا جا رہا تھا کیونکہ یہ وہی کمپنی تھی جو ابھی 26,683 کروڑ کے گھاٹے میں چل رہی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایر ٹیل اور جیو جیسے بڑے کھلاڑیوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو پائے گی لیکن جیو اور ایر ٹیل کی ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے لاکھوں کسٹمر جیو اور ایر ٹیل کی سیمو کو بی ایس این ایل میں کنورٹ کروا رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ بی ایس این ایل کی گروت انڈیا میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ ہو رہی تھی اس کا سالانہ منافع آج کے جیو سے بھی ادھک تھا اس کے نیٹورک کی رینج بھارت کے کونے کونے میں تھی دراصل بی ایس این ایل کو جان بوجھ کر دوبایا گیا تھا اس میں کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنی جیب گرم کی تھی اور بھارت کے اس ٹیلی کوم سیکٹر کو دیوالیا بنایا لاشٹ ایئر جیو نے پانچ ہزار تین سو سات کروڑ کا پروفٹ بنایا تھا جسے دیکھ کر لوگ پاگل ہو رہے تھے پرنتو آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ دو ہجار چار میں بی ایس این ایل کا پروفٹ دس ہجار کروڑ سے بھی زیادہ تھا اور اگر آج کے روپیوں میں اس کی بات کریں تو وہ آج کے انتیس ہجار کروڑ روپے ہوتے ہیں یعنی اس ٹائم بی ایس این ایل جیو سے بھی کافی پروفٹ ایول کمپنی تھی اور لگاتار سرکاری کھجانہ بھر رہی تھی بی ایس این ایل نے دو ہجار ایک سے دو ہجار آٹھ تک 26,668 کروڑ کا پروفٹ بنایا تھا جو کی مارکٹ کی دوسرے پلیئرز سے بھی کتنا ہی زیادہ تھا اس ٹائم بی ایس این ایل کے پاس 17% مارکٹ کیپ تھا تو پھر کیا غلط ہوا بی ایس این ایل کے ساتھ تب ہی کہ ٹیلی کوم منتری دیا ندھی مرن سے ٹیلی کوم ایکسچینج کے معاملے میں ہوئی پوچھتاچ کی خبر ٹیلی ویجن پر فیلنے لگی کچھ ہی سمیں میں یہ خبر آئی کی مرن نے بی ایس این ایل کے سینئر اوفیسیلز کے ساتھ مل کر سن ٹی وی نیٹ ورکس کے لیے 323 کنیکشنز فری میں کر دیا دو اس کے بھائی کے لیے تھے یعنی سرکار کے ٹیکس پیٹ کے پیسو سے اپنے بھائی کی کمپنی کو چلایا جا رہا تھا بی ایس این ایل کو دوبانے میں دو لوگوں کا پرمکھ یوگدان ہے 50% یوگدان ان کے کرمچاریوں کا اٹھلوپن جیسا بیوہار اور سرکار کو گھاٹے میں ڈالا جا رہا تھا یہ ایک بہت بڑا سکیم تھا اسی کی وجہ سے ہی کمپنی کا دھیرے دھیرے دیوالیا نکلنے لگا لیکن ابھی ابھی خبریں آئیں ہیں کہ ٹاٹا نے بی ایس این ایل میں 1.8 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ کیا ہے اگر یہ خبر ستیا ہوئی تو ٹاٹا اور جیو کا سیدھا آمنہ سامنا ہوگا جس سے گھرہاکوں کو بہت فائدہ ملے گا اور جیو اور ایٹ ایل نے جو یہ دام بڑھائے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں